قرآن مجید ہی کی یوں سمجھئے کہ قرآن کے موضوعات قرآن کی دعوت قرآن کا فکر قرآن کا خلصفہ اس کی اصل معلومات ہمیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ احادث نبیہ سے ہیں قرآن حکیم میں صرف اشارات ہیں اور ان اشارات کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں صرف احادث نبیہ سے ملتی ہیں تمہیدن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بیسویں صدی عیسویں جو قریب الاختتام ہے 1995 اب یہ جا رہا ہے پانچ سال کے بعد یہ صدی اختتام کو پہنچ رہی ہے اس صدی کے بلکل آغاز میں بلکہ کہنا چاہیے کہ پچھلے صدی کے آخری دہائی میں ہمارے برعظیم پاک و ہند جو ایک ملک ہوتا تھا اس دمانے میں دو بہت بڑے بڑے فتنے اٹھے اور اگرچہ ان کی ظاہری شکل ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے لیکن ان دونوں کا ایک نتیجہ جو ہے وہ جمع ہو کر پوری امت پر اور مسلمانوں پر اجتماعی طور پر اخر انداز ہوا ہے ایک فتنہ فتنہ قادیانیت مولام احمد قادیانی اگرچہ شخصی اعتبار سے تو پچھلی صدی کے اختتام کے دمانے میں نمائن ہو چکا تھا لیکن نبوت کا دعویٰ اس شخص نے اور جو اس کے ساتھ اور مزید دعویٰ کیے ہیں وہ اس صدی کے آغاز میں کیے ہیں 1905 سے لے کر 1908 تک یہ تین سال ایسے ہیں جن میں پی در پی مسیح معود ہونے کا دعویٰ مہدی معود ہونے کا دعویٰ پھر نبی ہونے کا دعویٰ یہ کھل کھل دعاوی اس نے جو کیے ہیں طریقے سے ایک دوسرا فتنہ وہ تھا ایک آت ہنت یا استخفاف حدیث کا فتنہ کہ دین میں صرف قرآن مجید ہی کوئی سند مانا جائے احادیث نبیہ کو دلیل یا سند کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے احادیث نبیہ کو اسلامی قانون کا مستقل منبع اور سرچشمہ نہ مانا جائے بلکہ مستقل قانون جو ہے اسلامی اس کی سوچ صرف قرآن کو مانا جائے ظاہر بات ہے کہ اسی کتابے پھر اس فتنے میں اضافہ ہوا کہ قرآن حکیم کی تعویلات کی جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو کر کی گئی تو اس میں بہت سی گمراہیاں خود بخود در آئی اس فتنے میں اگرچہ انکار ختم نبوت نہیں تھا لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا نبوت کی اہمیت ختم ہو گئی سنت کی اہمیت ختم ہو گئی حدیث کی اہمیت ختم ہو گئی تو نتیجہ تو وہی نکلا کہ جو انکار ختم نبوت کا ہو سکتا تھا عملی ایسے بار سے وہی نتیجہ اس فتنے کا بھی برامت ہوا یہ جو فتنہ ہے اس کا کچھ آغاز سرسید احمد خان نے کر دیا تھا اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اس فتنے کو پھر اس ملک کے اندر کافی بڑے پیمانے پر انگریزی سکولوں اور کالیجوں یونیورسٹی سے تعلیم شدہ لوگوں میں صرف کھلایا ہے علامہ مشرقی میں لیکن دوسری طرف دو اور اشخاص جو علماء کے طبقے میں سے نکل آئے اس دور میں ایک عبداللہ چکڑالوی ہوتا تھا پنجاب کا اور ایک اسلم جہراج پوری ہوتے تھے یوپی کے ان دو حضرات نے بھی انکار حدیث کے فتنے کو بڑی حواد اور ہمارے دور میں آ کر اور پھر یہ سارے فتنے جمع ہو گئے ایک شخص کے اندر اور اس کا نام غلام احمد پرویز تھا تو عجیب بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پنجاب سے اور غلام احمد پرویز پنجاب ان دونوں کے فتنوں سے جو نتیجہ نکلا ہے ایک تو خیر دوہ معاملہ ہے یہ امت فیصلہ کر چکی ہے اجماع ہو چکا قطعا پوری دنیا میں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے قارج ہے لیکن یہ دوسرا فتنہ جو ہے اس کے اثرات ہمارے ہاں بڑے وسیح حلقے میں پھیلے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا کوئی ہی حصہ ہوگا جو اس سے بچا ہوا حدیث کا استخفاء قرآن مجید پر ٹھیک ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ہمیں یقین ہے اور یہ محفوظ ہے لیکن حدیث کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے حدیث جو ہے اس میں تو بہت سی چونکہ گھڑ بھی لی گئی تھی یہ واقعہ ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی طرف جو ہے عدم التفات اور اس سے استغناء جو ہے وہ سمجھ یہ کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر بہت دور دور تک اور بہت گہرائی میں سرائط کیے ہوئے اس کا جو فتنے کی ایک نئی شکل آپ کے شہر کراچی میں کوئی جو کھڑی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ خوفناک صورت اختیار کر رہی اس کا تذکرہ میں نے باہر بھی سنا ہے وہ شیخ صاحب ہیں یہاں پر اور جو چونکہ کچھ انگریزی کی ان کو بہاورہ ان کا اچھا ہے انگریزی میں اچھا بولتے ہیں یہ ساری باتیں کہ جو چکڑالوی نے کہیں یا جہراج پوری نے کہیں اور سب سے زیادہ جو کہ غلام احمد پرویز نے کہیں ان سب کو انگریزی کا جامعہ پہنا کر اور جگالی کر رہے ہیں در حقیقت کوئی بات ان کی نئی نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس میں تو مجھے شدید اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہود کا پیدا کرنا کو فتنہ ہے اس لیے کہ انہوں نے مسجد اقصہ کے بارے میں بلکل نئی تعبیل کر دی ہے کہ مسجد اقصہ جو ہے وہ بیت المقدس والی ہے ہی نہیں مسجد اقصہ پر مراد صرف مدینہ مرورہ ہے سبحان اللہ ذی افراب عبدہی لیلہ من المسجد الحرام الیلہ المسجد الاقصہ پس یہ کہ جو حجرت ہوئی ہے تو اللہ جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ والی مسجد سے مدینہ والی مسجد میں لے گیا یہ مسجد اقصہ سے کوئی تعلق مسلمانوں کا نہیں یہ بات جرت کے ساتھ آج تراچی میں رہنے والا ایک شخص کہہ رہا ہے اس کے ٹیپس کے ذریعے سے اور اس کی تقدیروں کے ذریعے سے یہ بہت دور دور تک پھیل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں اٹھ کروں گا یوں یوں سمجھئے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی اتفاقی معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں یہی این وقت ہے جبکہ مسجد اقصہ کو منحدم کرنے کا معاملہ جو ابھی سمجھئے کہ اب سالوں کی بات نہیں شاید مہینوں اور ہفتوں کی بات کیونکہ یہ بات تو اب تیشدہ ہے کہ اس کو انہوں نے گرانا ہے اور تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے تو مسلمانوں کے اندر اگر کوئی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو قبلہ ہے اس کو جو گرایا گیا ہے مسجد اقصہ ہے تو اس ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے میں یہ چیز بھی مفید ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی جائے کہ یہ کوئی ہمارے ہاں اہمیت رکھنے والی شاہ ہے قرآن مجید میں جس مسجد اقصہ کا ذکر ہے وہ وہ نہیں ہے یرو شرم والی وہ تو یہی ہے مدینے والی مسجد وہ تمہارے پاک ہے ہی ہے لہٰذا کسی طرح کے احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں بارہ یہ بات تو میری اس وقت کی گفتگو میں آپ سمجھئے کہ مقتے میں آپ پڑھئے سکون گھترانا بات والی بات تھی میں اب آگے کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے ان تمام فتنوں کا مجموعی احادیث کی طرف سے بالعموم اس وقت عدم انتفاد خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ تفقہ تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں لگا اور مجھے تو یہاں تک اندیشہ ہو رہا ہے بارد علماء سے گفتگو کر کے بعد نوجوان علماء ایک دفعہ بلتان سے دو بڑے ذہین نوجوان علماء میرے پاس آئے میں حیران رہ گیا کہ وہ مدارس کے فارغ تحصیل طلبہ تھے اور وہ خطیب اور دینی ایک فرائض دو ہوتے ہیں ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ان کو بھی میں نے دیکھا کہ بہت متزلزل سے حدیثوں کے بارے تو یہ فتنہ جو ہے بہت دور دور تنگھر کر چکا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان احادیث کی طرف سے عدم انتفات تو ہے ہی ہے خاص طور پر وہ حدیث ہیں جو پیشنگوئیوں پر مشتبی ہیں جس میں کہ قرب قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے علامات قیامت میں کتاب الفتن فتنوں کی کتاب احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کتاب الفتن کتاب الملاحم وہ جنگیں جو ہونے والی ہیں جن کی خبریں دیئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مہدی ان کی شخصیت اسی طرح نزول مسیح علیہ السلام اسی طرح دجال کا ظہور دجال اکبر مسیح الدجال یہ تمام چیزیں اور قیامت کی علاوات میں دابا فروج دابا خصف مختلف جو علامات قیامت آئی ہیں ان کے تذکرے سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں ان کی طرف کوئی انتفات صرف سے ہے ہی نہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا ہے کہ بعد پیشنگوئیاں لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ اڑھ کر اور جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیئے چونکہ مہدی کی پیشنگوئیاں موجود ہیں تو نہ بالوں کتنے لوگ ہماری امت میں پیدا ہوئے انہوں نے مہدی کا دعویٰ کر دیا مہدی جانکوری ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے خود اندرستان میں گزرے پھر اسی مہدی کے شخصیت کے حوالے سے غلام عمد قادیانی صاحب مہدی بن کر بڑھ بیٹھ گئے پھر نزول مسیح کی خبر دی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ان کا میں ہی مسیح ہوں مسیح لے مسیح آنا تھا مسیح ابن مریم تو نہیں آنا وہ تو فوت ہو گئے بڑھ چکے اور ان کے دوبارہ آنے کا کوئی سوال نہیں میں مسیح لے مسیح ہوں اور مسیح کی جو خبر دی گئی تھی وہ اصل وکیس آئی ابن مریم کی نہیں بلکہ مسیح لے مسیح ایک ایسی شخصیت جو مسیح کے مماسل ہوگا اس کے مثل ہوگا اس جیسا ہوگا اس طریقے سے جو ہے چونکہ دعوے ہوتے رہے اس سے بھی مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو حدیثیں جن کے اندر اس قسم کی خبریں دی ہوئی ہیں شاید یہ حدیثیں سبب بن گئی ہیں ان لوگوں کی گمراہی کا حالانکہ در حقیقت ان لوگوں نے اپنی گمراہی کے لیے اور اسے پھیلانے کے لیے ذریعہ بنا ریا ہوں حدیث کو بات در حقیقت یوں ہے لیکن اس سے بھی مسلمانوں کے اندر ایک بہت سا قیدہ ہو گیا نفسیاتی اعتبار سے ان چیزوں ہی کے بارے میں جن میں پیشنگوئیاں جن احادیث میں کی گئی ہیں ان سے ایک طرح کا عباہ اور ایک طرح کا انقباس جو ہے وہ عام طور پر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے پیشنگوئیوں کے بارے میں ایک مرتبہ جبکہ میرے کچھ مدامین شکرہ ایسے نوائے وقت میں اور اب وہ ایک کتابی شکل میں موجود ہیں سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اُو زمانے میں جب یہ مدامین میں انہی موضوعات کے اوپر میں نے وہ کچھ کولمز دکھے تھے تو بہت میرے پاس خطوط آئے کیا آپ پیشنگوئیوں کی باتیں کرتے ہیں پیشنگوئیوں کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور پیشنگوئیاں جو ہیں ان سے زیادہ تو یعنی یوں سمجھئے کہ واحیات یا بلا بلا خیر کوئی شہ ہے نہیں خیر سے خالی کوئی شہ ہے گرد تو پیشنگوئی ہے میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ پیشنگوئی اگر ایسی ہی غلط شہ تھی تو خود قرآن مجید میں پیشنگوئییں آئیے علیف لام مین غلبت الروم فی ادنالرم وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بغی سنین علیف لام میں سورہ روم کی بدائی آیا تھا رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں اور ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے اپنی مغلوبیت کے بعد دس سال سے کم مدت کے اندر اندر یہ پیشنگوئی تھی جو پرانے کی ہے اور کی کب ہے جبکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا یعنی آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے سن چار نبوی کے آج پاس یہ واقعہ ہوا ہے وجہ کیا بنی اس کی کہ جب یہ رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہو رہی تھی اور آپ کو معلوم ہے یہ جزیرہ نمائے عرب کا نقشہ اگر ذہن میں آپ رکھیں تو اوپر جا کر یہ ایک طرف عراق ہے ایک طرف شام ہے شام جو ہے شام عرب وہ مغرب کی طرف ہے میڈیٹرینین کے ساتھ عراق عرب یہ ایران کے ساتھ عراق عرب اس وقت قبضے میں تھا ایران کے تو ایران اور عراق یہ سلطنت ایک اثرہ تھی شام قبضے میں تھا رومیوں کے شام سے ترکی اور اس کے بعد پورا یوں سمجھئے کہ یورپ کا کچھ علاقہ یہ رومن امپارٹ تھی یہ دو سپر پاورٹ تھی اس دور کی اور کئی سو سال سے ان کے درمیان جنگیں ہو رہی ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ان کے درمیان ہر قل جو اس وقت قابوم کا جو فرما روا تھا تیسر روم اسے زبردست شکست نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور جو ان کی مقدس سلیم تھی اس کو بھی رومی لے گئے گویا کہ مذہبی اعتبار سے دینی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اسکری اعتبار سے بدترین حالات ہو گئے گومیوں کے مکہ میں مشرقین نے بغلے بجانی شروع کر دی انہوں نے بغلے اس لیے بجائیں کہ دیکھو وہ آتش پرست ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہوئے ہم بد پرست ہیں وہ آتش پرست ہیں اور وہ ہے نصرانی عیسائی وہ تمہارے بھائی ہیں تم مسلمان ہو تم عیسیٰ کو مانتے ہو یہ تمہارے بھائی ہیں تو تمہارے بھائیوں کو ہمارے بھائیوں نے تلپٹ کر دیا اور مار دیا اور پیٹ دیا تو وہ وڑی فشیاں ملا رہے تھے اس وقت یہ آیا سکتی ہیں اگرچہ قریب کی سرزمین اب جدیرہ نمائے عرب سے قریب پر سرزمین تو یہی ہے نا شامی عرب اراقیہ یہاں پرومی مغلوب ہو گئے لیکن ان قریب وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے اور یہ ہوگا بزع سنین میں اچھا اس پیشین گوئی کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک سے ایک شرط بھی بنا لی کہ شرط لگاتا ہوں میں کہ یہ دومی مغلوب ہو جائیں گے ہماری قرآن میں آیت نادل ہو چکی ہے دومی غالب آ جائیں گے اس پر شرط لگائی کچھ اونٹوں تھے لیکن یہ کہ اس میں مدت کم رکھی تھی غالبت دو سال حضور کے پاس جب آئے خبر دی کہ میں نے یہ شرط لگا لیے حضور نے فرمایا کہ نہیں نو سال کے مدت کرو اور اونٹ بڑھا دو شرط کی مقدار بڑھا دو لیکن مدت نو سال اس لیے کہ بزع کا نفض آیا ہے اور بزع عربی زبان میں دس سے کم تر پر اطلاق ہوتا ہے آٹھ بھی ہوگا نو بھی ہوگا تو بزع سات ہو چھے ہو پانچ ہو چار ہو تین ہو دو ہو وہ سارا کا سارا بزع میں آئے گا فی بزع سنین آیا ہے تو گویا کہ دس سال سے کم تر مدت کے اندر تو یہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس سے کم کی تم شرط نہ لگو بالکل ٹھیک نو برس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا بڑے ہی موجزانہ طریقے پر ہرقل نے جو حملہ کیا ہے اب اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو تو اس نے بہرے کیسپین کی طرف سے حملہ کیا یعنی ایران پر حملہ کیا ہے اس کے عقب سے جا کر اور پھر شکستیں پاچھ دی ہے اور پھر یروشلم بھی اس کو دوبارہ مل گیا ہے وہ سلیب جو ان کی مقدر سلیب تھی وہ بھی اس نے دوبارہ حاصل کر لی ہے اور پھر وہ اس فتح کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بڑا طویل سفر کر کے انتاکی آتے اور یروشلم تک پیدل چل کر سواری پر نہیں پیدل چل کر آیا ہے صرف شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے فتح آتا کر دی ہے ان آتش پرستوں کے مقابلے اور قرآن مدید میں یہ خبر بھی تھی کہ اس دن یوم ایزن یفرح المومنون اہل ایمان کو بھی ایک خوشی حاصل ہوگی اور یہ بالکل وہی دن تھا جس دن کے مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے وہی نوبرس کے بعد ادھر مسلمانوں کو بدر میں کفارِ مکہ پر فتح حاصل ہوئی ادھر حرقل کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی یہ پورا سلسلہ قرآن میں ایک پیشنگوئی کے اتبار سے ہے کہ نہیں تو پیشنگوئیوں سے قطن کسی درجہ کا انقباس کہ قطن کسی درجہ میں ان سے آپ کی طبیعت میں عباہ ہو دیکھنا یہ درور چاہیے کہ کوئی شہر قرآن میں آئی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ یہ تو محفوظ کلام ہے اور اس کے اندر تو کسی ایک حرف کے اندر بھی ہمیں شک و شبہ نہیں ہاں حدیث میں بات آئی ہے تو حدیث میں ہمیں سند دیکھنی ہے یہ اگر متحقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں اماموں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے یہ سند کے اعتبار سے وسوق کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے پاس پہنچ جانے والی شہر اگر اس سے کم تر ہے تو اس سے کم تر ہے اس سے کم تر ہے تو پھر اس درجے میں ہے الاقرب و فالاقرب اس طریقے سے ہوتا چلایا ہے حدیثیں تمام برابر نہیں ہیں قرآن سارا برابر ہیں قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ یقینی ہے قطعی ہے محفوظ ہے حدیثوں کے بارے میں ہمارے محفوظین نے پوری پوری زندگیاں اس لیے کھپائی ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں یعنی مہیر الرقول قسم کے کارنامے سر انجام دیئے ہیں لاکھوں حدیثوں کی چھان پھٹک کی ہے اور پھر ان کے اندر سے درجہ بندی کی ہے یہ حدیث اس درجے کی ہے یہ حدیث اس درجے کی ہے یہ حدیث اس درجے کی ہے پھر یہ حدیث لعیف ہے یعنی اس کی سند ثابت نہیں ہو رہی لیکن اس سے اضلا درجہ یہ حدیث موضوع ہے یعنی جس کے بارے میں ثابت ہو گئے آئے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے گھڑی گئی حدیث ہے عام طور پر لوگ موضوع اور ضعیث اس کے اندر بھی فرق نہیں کرتے زمین و آسمان کا فرق ہے موضوع حدیث وہ ہے جس کو محدثین نے قرار دیا ہو کہ یہ جھوٹی ہے گھڑی ہوئی ہے بنائی ہوئی اور ضعیف حدیث وہ ہے جس کی سند کے اندر ضعف ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہوتی آپ کو آج کل معلوم ہے کہ اصول دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح صحیح آپ بولیں گے تو کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوگا آدانت کے در جاتے جب تک کچھ نہ جھوٹ اس میں شامل نہ کرے تو کسی سچ کو سچا ثابت کرنا سند کے اعتبار سے کوئی آسان کام نہیں ہے تو جو چیز سند کے اعتبار سے تمام چھلنیوں میں سے نکل کر آگئی ہے متفقن علیہ روایت اس کے بارے میں تو جویں نے ارد کیا ہے کہ اس کے بارے میں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل قرآن مجید کے قریب پہنچ گئی ہے سند کے اعتبار سے باقی یہ کہ جہاں تک دوسری حدیثیں ہیں ان کے ادر درجہ بندی ہے ہم اسے حفظ مراتیم کے ساتھ جو جس حدیث کا درجہ ہے اسی کے اعتبار سے اپنے سامنے رکھیں گے اور یہ معاملہ بہرحال محدثین کا اور یہ چیز تقریبا متفق علیہ ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے احکام میں نہیں کسی شئے کی ہلت اور حرمت میں حدیث جو ہے ضعیف قبول نہیں کی جائے لیکن کسی نیکی کی تلقیم میں ضعیف حدیث ہے وہ ضعیف حدیث قبول کر لی جائے گی ضعیف موضوع نہیں ضعیف اور موضوع کے فرق کو ذہن میں رکھئے موضوع حدیث کسی درجہ میں کبھی قبول نہیں کی جائے گی لیکن ضعیف حدیث کو فضائل اعمال کے زمن میں یا اسی طرح کی اور چیزوں کے زمن میں اختیار کر لیا جائے گا قبول کر لیا جائے گا اگر کہ احکام اس سے ثابت نہیں ہوں گے کسی شئے کی ہلت حرمت فرضیت باجبیت یہ چیز جو ہے وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں